جب بھی سطح میں کچھ بدلاؤ آتا ہے تو ناغریکوں کو من میں یہی دھارنہ ہوتی ہے کہ ہم نے چناؤں میں ان کو چناؤں ہے ابھی اس راشتر میں رامراج ہونا چاہیے تو رامراج ایک ماندن بن گیا ہے ہمارے دھرم سانسکرتی کا اب یہ کیوں نہیں آتا بہت ہی سیدھی سی بات ہے جب ہمیں سواتتر مل گا ہے 1947 میں تب ہمارا راشتر ندھرمی بن گیا ندھرمی بننے سے یہ بن گیا کہ ہماری بھارت کی سبیتہ سانسکرتی صداعچار کی جو پرمپرا ہے وہ بلکل ٹوٹ گئی گھر گھر میں جو سانسکار ملتے تھے وہ سانسکار ہی ٹوٹ گئے کچھ باقی نہیں بچا انڈیا بھارت نہیں ہے اور بھارت انڈیا نہیں ہے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے بھارت کا آتما دھرم ہے انڈیا ندھرمی ہے بھارت کا ادھیشتھان پیاغ ہے انڈیا کا ادھیشتھان ہے ماؤزور مجا بھارت کا ادھیشتھان ہے پربرامچندر اور بھگوان شریف کرشنا انڈیا تو نریشور بادی ہے بھارت یہ سانسکرتی کی مریادہ لکشمن ریشہ ہے انڈیا میں کوئی لکشمن ریشہ نہیں ہے بھارت میں کٹمبہ بیوستہ سرم پردان ہے انڈیا میں ٹوٹے پھوٹے ہوئے کٹمبہ ہم پاتے ہیں تو اس پرشن کا بہت سیدھا ارت ہے بہت ہی سیدھا سرل اتر ہے اس کا جب ہم ندھرمی ہو گئے اسی سمیں ہمارا ڈاؤن فال پرارمب ہو گیا ادب پتن کا پرارمب ہو گیا سانسکار ہی نہیں رہی ہے پوری سماج میں اب چلو ہم کیا دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بہت سے اتنی چینل سہے کیا دیکھتے ہیں برط پتر میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں ادھر کھون ہوا ادھر بلاتکار ہوا چار ورش کے لڑکی پر کوئی بلاتکار کرے پشو بھی ایسا کاریاں نہیں کر دے اتنا آدھا پتن کیوں ہو گیا دھرم کا آدھشتانی چلا گیا کسی کے من میں بھے نہیں ہے کسی کو ڈر نہیں لگتا دھرم سے سانسکار پیدا ہوتے ہیں دھرم سے سدگن پیدا ہوتے ہیں دھرم سے مریادہ سمجھ میں آتی ہے دھرم سے جیون مولیوں کا عرث اس کے بارے میں چھاتروں کو پریشے ہوتا ہے ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے مولے کٹھار جیسے بیوستہ بنا دی اجھ دیکھئے چھاتر جب گریجیوٹ ہوتا ہے پہلا سپنا اس کا رہتا ہے میں کب پردیش چلا جاؤ کب میں امریکہ جاؤ کب آسٹیلیا جاؤ کب انگلنڈ جاؤ کب میں جپان جاؤ کب دبائی جاؤ اور پیسہ کماؤ دھن کماؤ اس کے من میں یہ کبھی نہیں آتا کہ میں ابھی گریجیوٹ ہوا میرا کرتب یہی سراشت کو میں سمپن کر دوں گا یہ دھارنہ ہی نرمان نہیں ہوتی کیونکہ انڈیا میں جو کریکلپ ہے اس میں ایسے کوئی بیوستہ ہی نہیں کہ جس کے مادیوں سے ہماری چھاتر کے من میں ہمارے راشتر کے پرتی آبھیمان جاؤ گئے کتنی درباگ کے پورن بات ہے اس سمسیا کی جڑکہ ہے مول کہاں ہے ایک ہی جگہ پر ہے ہم لوگ ندھرمی ہو گئے اور بھارت نام ہی تیاغ دے ہیں بھارت کی پرمپرا بلکل الگ ہے اب بولتے ہیں انڈیا کتنے آیو کیا ہے سدو سشت بارش تو میرا سپرشنے یہ ہے کہ بھارت کی سہسرابدی ورشت کی پرمپرا کہاں چلی گئے ہمارا اتنا پرانا بھارت ورشت کہاں چلا گیا ہم انڈیا نہیں ہیں وہ تو گالی دیئے آکرم کو نہامیت بھارت ہماری گوروشالی پرمپرا ہے تو اس کو پہلے بھارت بنا دینا چاہیے دھرم آدھیشتان بنا دینا چاہیے پورے راشتر کو دھرم چاہیے ندھرمی ہونے سے بہت سے پاپی لوگو بھرائے کسی کو کچھ نہیں لگتا من ایسے بن گئے سب لوگوں کے سمویدن شیلتہ ہی کہاں چلی گئی ہے نہ جانے پاپوں کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں لگتا اتنے لوگ بھرشتہ چاری ہو گئے بیروکرسی ایسی بن گئی ہماری راشتر میں ہمارے سرکاری جو کاریالے ہوتے ان کا کاریہ یہی ہے کہ ناغریکوں کو مہرگدرشن کرے ان کی مدد کرے ان کی سہائیتہ کرے آج بلکل الٹا بن گیا ہے ناغریک جب جاتا ہے سرکاری کاریالے میں گورنمنٹ آفیسے میں تو اسے بہت پیسٹر کرتے ہیں اتنا اعتراض دیتے ہیں اسے کیا کہنے اس میں بہت چھلکپٹ ہے اس کا کاریل یہی ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں کوئی جیون مولیوں کا سدگوڑوں کا ادھیشتانی نہیں رہا ہے دھرگ کی پرمپرہ ٹوٹ گئی کٹمبہ بیوستہ ادھوست ہو گئی ناتے سممند اچھے نہیں رہے رام کو ایک ہی ایک بھی سگا بھائی نہیں ہے آپ سوچئے تو بھرت لکشمن اور شترگن تینوں سوتے لے بھائی ہیں اور پھر بھی رام جی نے جو انہیں پیار دیا سگے بھائی بھی دے نہیں سکتے رام کا آدرش بننا چاہیے کہ بھاتا بھاتا سے کیسے ملے بندو بندو سے کیسے پریتی کرے پیار کرے اور ایک کٹمبہ بیوستہ کیسی آدرش بنائے وہ ہی ہم لوگ بھول گئے ہیں اس سب کی جڑکہ آئیں مول سمجھ سے اکاونسی ہے تو یہ راشتہ ندھرمی بن گیا اور سمسکار کی بھاتا 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 موسیقی